پی ٹی آئی نے ایڈھاک جزیز کی تائناتی مسترد کر دی سپریم جیڈیشل کانسل جانے کا اعلان چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں ایڈھاک جزیز کی تائناتی بدنیتی پر مبنی ہے ایڈھاک جزیز کی تائناتی کا معاملہ سپریم جیڈیشل کانسل میں بھیج رہے ہیں اس اقدام کا مقصد اپنے ہم خیال جزیز کو لگانا ہے جزیز اس معاملے کو متنازے نہ بنائے چار جزیز کو ایک ساتھ دوران تاتیل لائے جا رہا ہے دوسری جانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رانوان عمر ایوب نے کہا کہ ہمارے عرقین اسمبلی کو ایجنسیاں جھوٹے مقدمات میں اٹھا رہی ہیں عمران خان بشرا بی بی اور تمام اسیران کے خلاف کیسز بنائے گئے ہم ان تمام بغز کیسز کی بھرپور مجزمت کرتے ہیں بشرا بی بی کا ربکار بھی جاری ہو گیا نیب ٹیم نے ان کو جھوٹے کیسز میں پھر گرفتار کیا ایڈھاک جزیز کی حوالے سے کازی فائزی سے سے گزارش ہے کہ ایڈھاک جزیز ہمارے کیسز نہ سنے ہماری حبل وطنی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ایڈھاک جزیز تائنات ہونے چاہیے آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے وزیر قانون دی جی ٹی وی کے پرگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر قانون کا کہنا تھا کہ ایڈھاک جزیز چیف جسٹس نے نہیں بلکہ جیڈیشل کمیشن نے مقرر کرنے ہیں جیڈیشل سسٹم کی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم کی حق میں ہوں چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسی کی حوالے سے پوچھے گئے سوال پر وزیر قانون کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی ملازمت میں توسی کی خبریں درست نہیں پینشن بلز زیادہ ہونے پر سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں توسی کی بحث نے جنم لیا ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد میں اضافہ ہوا ہے پینشن کی مد میں حکومت کو بھاری رقم ادا کرنا پڑتی ہے جیڈیشری سمیت تمام سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں توسی کی تجویز زیرے قور تھی آئین میں ترمیم کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے سینیٹر آزم نظیر تارڑ کا کہنا تھا کہ اپریل کے آخر یا مائکی اول میں چیف جسٹس سے جیڈیشل کمیشن کی میٹنگ سے متعلق ملاقات ہوئی تھی اس وقت چیف جسٹس پاکستان کی مدت ملازمت میں توسی کا معاملہ بھی زیرے بحث آیا چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ مدت ملازمت کی توسی میں دلچسپی نہیں حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی کا ابھی ارادہ ظاہر کیا ہے اس پر آئینی طریقے سے عمل کیا جائے گا رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ حکومت آرٹیکل سترہ کے تعد کسی بھی پارٹی پر پابندی کے لیے ڈیکلیریشن دے سکتی ہے جب کابینا منظوری دے گی تو ڈیکلیریشن کو پندرہ دن میں سپریم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور اگر عدالت دیکلیریشن میں متفق ہو جائے تو اس پارٹی پر پابندی آئید ہو جاتی ہے وزیراعظم کے مشیر کا کہنا تھا کہ حکومت نے ابھی اپنے ارادے کا ظاہر کیا ہے آئین میں دیئے گئے طریقے کار کے مطابق عمل کیا جائے گا رانہ سناولہ نے مزید کہا کہ مقصود نشستوں کے معاملے پر عدالت میں اپنا موقع پیش کریں گے اگر مقصود نشستیں ہمیں مل سکتی ہیں تو آئینی طور پر کوشش کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ایڈھاک ججز رکھنے کا بقاعدہ آئین میں ذکر ہے اگر یہ ٹھیک نہیں تو آئین میں کیوں ہے کسی کے پسند یا ناپسند پر آئینی چیز کو روکر نہیں جا سکتا سنم جاوید نامناسب زبان استعمال نہیں کریں گی وکیل کے یقین دہانی پر عدالت نے رہائی کی درخواست نمٹا دی پی ٹی آئی راہنما سنم جاوید کی رہائی سے متعلق درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی جرانے سمات ایڈارنی جنرل عثمان منصور ایوان نے عدالت کو بتایا کہ سنم جاوید اب ازاد ہیں اور اپنے صوبے میں جا سکتی ہیں جسٹس میاں گل حسن اور انسیب نے ریمارکس دیئے کہ انٹرنیٹ پر دیکھا کہ سنم جاوید بہت نامناسب زبان استعمال کرتی ہیں فازل جج نے درخواست گزار کے وکیل سے اسفتار کیا کہ آپ زمانہ دیتے ہیں کہ سنم جاوید مزید نامناسب گفتگو نہیں کریں گی وکیل میاں علی شفاق نے کہا کہ جی سنم جاوید آئندہ نامناسب الفاز استعمال نہیں کریں گی میاں شفاق علی کا کہنا تھا کہ ایڈارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بیان دیا کہ اب گرفتاری نہیں ہوگی سنم جاوید پر اسلام آباد اور کوئیٹا میں درج مقدمات دو دن میں واپس لیے جائیں گے